جیسے ہی مسجدِ کوفہ میں امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی تو مولاِ کائنات امام علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو دو حکم دیئے اور اس حکم کو آج بھی سمجھنا ضروری ہے ضربتِ مولا علی کے بعد تمام مولا علی کے چاہنے والے مولا علیہ السلام کے سرمبارک کا خون مولا کی عباسِ صاف کر رہے تھے اتنی دیر میں مولا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن ابھی فجر کی نماز رہتی ہے پہلے تم نماز مکمل کرواؤ اس کی بات مجھے دیکھنا امام علی علیہ السلام زخمی حالت میں اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام پوری جماعت کو نماز پڑھاتے ہیں جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو امام علیہ السلام کو ضرب ماننے والے منافق کو پکڑ کے امام علیہ السلام کے سامنے لے کے پیش کیا جاتا ہے اور کچھ چاہنے والے امام علیہ السلام کے زیادہ خون پہنے کی وجہ سے شہد کا شربت بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں امام علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل عبد الرحمان ابن ملجم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر رہا ہے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہے امام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن یہ شربت میرے قاتل کو دے دو اور اس کو یہ بتاؤ کہ علی نے زندگی بھر انصاف کیا ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہوگا پھر اپنے تمام ماننے والوں کو یہ حکم دیتے ہیں اگر اس زرب کے بعد میں شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی زرب مارنا اگر یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا کیونکہ اللہ اس انسان پہ لانت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کی بے حرمتی کرتی ہیں ان دو چیزوں سے امام علیہ السلام کا یہ حکم ان کے ماننے والوں کے لیے واضح ہوتا ہے کہ زندگی میں کتنا بھی مشکل وقت ہو جائے نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا اور دوسرا حقوق علیبات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اے میرے اللہ ہمیں ہمارے امام کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نایت فرما تاکہ ہم بھی نماز کو قائم کر سکیں اور حقوق علیبات کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہیں سبی کا یہ ہے جنازہ آلی کا